السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین احسن اپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کی حدیث اور اس کے علوم کے بارے میں کلاس ہے جس میں ہم مطن جو ہمارے مدن نظر ہے وہ ہے الاربعون النووی رحمہ اللہ امام نووی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب پچھلے درس میں ہم نے الحدیث الاول پہلے حدیث دیکھی تھی اور پھر اور دوسری حدیث بھی ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا تھا ہم نے الحدیث الثانی دیکھی تھی ہم نے اب ہمیں دوسرے حدیث کے ہمیں دیکھنے تھے غریب الحدیث تو ایک بات ہمیں آج کے حدیث کے بارے میں جو ہمیں پڑھنا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ضروری ایک بات کہنا ضروری ہے کی پچھلی بار میں نے شیئر کی کیے تھے کچھ پیلی اف بکس کے میں ایک پیلی اف سے آپ کے لئے فوائد دیکھتا تھا دوسرے سے مفردات اور ترجمہ اب چونکہ کچھ طلبہ نے کہا کہ یہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے تھوڑا مختلف پیلی اف کو دیکھنا اب میں نے اسی میں سے وہ فوائد ایک ہی پیلی اف میں جمع کیے ہیں ہر درس کے ساتھ وہ پیلی اف بھی شیئر ہوا کرے گا جتنے حدیثیں ہمیں پڑھنی ہوگی ایک درس میں تو وہ اس میں آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کے لئے اب ایک ہی جگہ ہم نے وہ جمع کر دیا ہے جو ہمارے پاس دوسری حدیث تھی جس کے راوی تھے عمرون الخطاب رضی اللہ عنہ ہوئی جس کو ہم حدیث جبریل کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر انہوں نے سوال کیا تھا رسول اللہ سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آج ہم دیکھیں گے المفردات آج ہم دیکھیں گے المفردات تو یہ ہمارے سامنے ہیں المفردات بینما یہاں پر لکھا ہے بینما یہاں پر لکھا ہے بینما بینما ذرف زمان بمعنی المفاجعہ اس میں آگئے نا بینما نحنو تو یہ مفاجعہ یعنی اچانک ازطلع اب دوسرا ہے کہ ازطلع ازطلع اززہرہ رجل هو بسورة شخص من جنسنا اثر السفر اے علامت السفر من غبرت وشعث یعنی اس بے سفر سفر کی کوئی علامت نیحی فعجبنا له يسألوه و يصدقوه اس کے بعد بین کرتے ہیں فعجبنا له يسألوه و يصدقوه یعنی فتعجبنا من عمره فتعجبنا من عمره یعنی همی تعجبوه کی سوال بی لان المفروض کیونکہ یہ مفروض ہے جو سائل ہے پوچھنے والا ہے جس کے بارے میں اس نے پوچھا وہ نہیں جانتا ہوتا ہے اس کو لیکن جبریل علیہ الصلاة والسلام نے جب کہا صدق تا وہ حیران ہوگی بالقدر بالقدر و بالقدر و تؤمن بالقدر ما قدرہ اللہ و قضاہ من خیر و شر تقدیر بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر کیا ہوا ہے فیصلہ کیا ہے چیزوں کا چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو اچھا اس کے بعد ہے عن الساعة اے قیام الساعة اخبرنی عن الساعة یعنی مطلب کیا ہے قیام الساعة اماراتها اے علاماتها ادال لعلام جیئے جو اس کی یعنی وہ علامات جو اس کی آنے پر دلالت کرتی ہوگی الامتو المملوکتو یعنی اما ہو گیا مملوکا یعنی لونڈی اس کو ہم بولتے ہیں ربتہ اے سیدہ ربتہ اے انتلی دلالامتو ربتہ اے سیدتہ یعنی لونڈی اپنی مالکا کو جنے گی اس کے بعد ہے الہفات جمع حافن وہو مل لا نعلا فی رجلہ یعنی جس کے پیار میں کوئی چپل وپل کچھ نہ ہو والعرات جمع آرن وہو مل لا شیئہ علا جسده جس کے جسم پر کوئی چیز نہ ہو ننگا بدن ہو جس کا العالہ جمع آئل العالہ جمع آئل وہو الفقیر وہو الفقیر اس کے بعد ہے رعاو الشاہ اے رعاو رعاة الغنم یتتاورون فی البنیا یتباهونا یتباهونا ویتفاخرون برفع المبانی یعنی وہ کمپکیشن کریں گے ایک دوسری کے ساتھ فخر کریں گے لبثنا اے مکثنا ملیا زمانا طویلا قبل قیلہ ثلاثتہ ایام یہ قیلہ کہا جاتا ہے انہیں تین دن انتظار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ہے ہمارے پاس اس کے فوائد تو رعاوی کے بارے میں کیوں نہیں بولا ہم نے کیونکہ اس کے رعاوی بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے اب ہے اس حدیث کے فوائد کچھ مختصر پہلا فائدہ مجالسة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابی ان کی تعلیم کے لیے اور ان کے دل دل کو انس ہو جائے اتمنان حاصل ہو جائے اس کے لیے یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے صحابہ کے ساتھ اسی طرح سے اہل علم کو بھی طلابہ 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 علم ہوتے ہیں تو وہ بھی طلاب علم ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہے ہیں تاکہ وہ معروف کا حکم دیں ان کو اور منکر سے روکے اور ان کی رحمائی کر سکیں دوسرا فائدہ التعارف بین السحابہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان تعارف تھا ایک دوسرے کا کیونکہ ان نے کہا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحْدُ ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف تھا وہ جانتے تھے ایک دوسرے کو تو یہ بھی ہمیں چاہیے کہ یعنی تعارف ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا تو یہ ہمیں آتی ہے ایک بات سمجھ اچھا ایک دوسرے کا تعارف تھا صحابہ کو اس لئے ان نے پہچانا کہ یہ شخص جو ہے اس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسرا فائدہ تیسرا اَنَّ مِن تُرُقِ الْوَحِي اَنْ يَتَمَثَّلَ الْمَالَكُ بِسُورَةِ الرَّجُلِينَ وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ جو تھا وہ شکل اکتیار کرتا تھا انسانی شکل کی کسی انسان کی جیسے اس حدیث میں جب آئے تھے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں دیہیاء الکلبی کے بارے میں ان کی شکل میں آتے تھے اقصر یعنی جتنی بار بھی آئے ان میں اقصر اسی صحابی کے شکل میں آتے تھے اچھا اس کے بعد کیا ہمیں سمجھ آتا ہے چوتھا فائدہ مشروعیت تعلیم تعلیم دی جائے سؤال اور جواب کے ذریعے تھے غیرے سؤال جواب question and answers کے ذریعے سے بھی تعلیم دی جائے سکتی ہے یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ ہے پانچ با فائدہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک انسان پوچھے اس چیز کے بارے میں جو وہ جانتا ہو لیکن وہ اس لئے پوچھے کہ دوسرا جو ہے وہ استفادہ وہ فائدہ حاصل کر سکے کس طریقے سے کہ جب وہ پوچھے گا تو جو عالم ہے اس کے پاس جو بھی فوائد ہے ان کو ظاہر کرنے کے لئے نکالنے کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو تو پتا تھا اس نے کیوں پوچھا اس کا مقصد غلط ہے یا کچھ بلکہ دوسروں کو تعلیم دینے کے لئے بھی وہ پوچھ سکتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام نے پوچھا اور پھر صحابہ نے سمجھا چھتا فائدہ خیال رکھنا خاص خیال رکھنا اس کے بارے میں دین کی جو محمد ہیں اہم چیزیں ہیں و اصولی ہیں اور دین کے جو اصول ہیں اس حدیث میں جب جبریل علیہ السلام آئی تو انہوں نے پوچھے یہ سوال تو اس سے یہ اہم اہم چیزیں تھی جو دین کے اصول ہیں دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے پہلے اصول سے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں اقیدہ ٹھیک کرنا ہے اور پھر جو مبانع ہے اس کے اسلام کے ارکان ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث سے اس حدیث سے سمجھ جاتا ہے ساتھ و فائدہ البداعت بالاہم فالمهم فی اصول ایمان والاسلام یعنی چاہے ایمان کے اصول ہو ایمان کی بنیادے ہو ایمان کے ارکان ہو یا اسلام کے ارکان ہو ان میں شروع کرنا پہلے سب سے زیادہ اہم جو ہو اس کے بعد اس سے نیچے جو اہمیت کا حامل ہو ایسے ہی الاہم فالمهم یعنی ترجیحات ہوتی ہے دین میں پہلے کیا پڑھیں گے پہلے کس کی اہمیت ہے جیسے دعوت میں ہم پہلے توحید کی دعوت دیں گے پھر عبادات کے بارے میں اگر ہم عبادات ہی پہلے بولیں گے اس کو جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر اس کو موت آئے گی وہ توحید پہ نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانا پھر جہنم ہوگا تو یہ مسئلہ ہے دعوت میں ہمیں ترجیحات ہوتی ہے یا اسی طرح سے جو اسلام ایمان اس کے اصول ہیں اس میں بھی اہم اہم چیزوں سے ہی شروع کیا جائے گا آٹھوہ فائدہ الفرق بین الاسلام والایمان اذا اخترنا بھی فی الذکر یعنی اسلام اور ایمان کے درمیان فرق جب وہ ایک ہی ساتھ یعنی ذکر ان کا کیا جائے جیسے اس حدیث میں ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو یہاں پر ان میں فرق ہو جاتی ہے اسلام ظاہری عامال اور ایمان جو قلبی عامال ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر الگ الگ استعمال ہوں گے تو دونوں کا معنی یعنی یہ ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں اسلام سے مراد اسلام اور ایمان ہوتا ہے ایمان سے مراد اسلام اور ایمان ہوتا ہے لیکن اگر جمع ہو جائیں گے تو یہ الگ الگ معنی رکھیں گے جیسے اس حدیث میں اسلام کی الگ تفسیر کی گئی اور ایمان کی الگ تفسیر اس کو بولتے ہیں اجتماع افترقا جب یہ جمع ہوتے ہیں تو یہ معنی کے عدوار سے الگ الگ ہو جاتے ہیں وَإِذَا افترقا اجتماعا لیکن جب یہ الگ الگ جگہ ہوتے ہیں تو معنی کے عدوار سے یہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے فقیر اور مسکین فقیر اور مسکین اگر جمع ہوں گے تو الگ الگ ہے فقیر جو زیادہ ضرورت مند ہو اور مسکین جو کم ضرورت مند ہو لیکن اگر الگ کیا جائے گا ذکر فقیر کا الگ کیا جائے گا ذکر مسکین کا تو اس میں دونوں آتے ہیں جو ضرورت ملکو نوہ فائدہ اسلام زیادہ خاص ہے ظاہری عامال کے لئے اور ایمان جو ہے وہ زیادہ خاص ہے قلب دل کے عقیدے کے لئے جیسے پیشلے فوائد میں ہمیں گزرا دسوہ فائدہ عبادات میں سے کچھ بدنی عبادت ہے جیسے نماز اوز روزے اور مالی عبادت ہے جیسے زکاة اور اسی طرح سے کچھ بدنی اور مالی بھی ہے جیسے حج گیاروہ فائدہ حج واجب نہیں ہے سوائے کس پر جس کو استطاعت جس کو ہو اسی کے لئے حج واجب ہے استطاعت حج کی وجوب کی شروط میں سے ہے باروہ فائدہ اصل ہے کہ سوال پوچھنے والے کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہوتا ہے اور جہل ہی سوال پر ابھارتا ہے کہ انسان کو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہالت بیماری ہے تو اس کا علاج سوال کرنا ہے جو سوال کرنے کی ذلت برداشت نہ کرے تو وہ ہمیشہ پھر ظلیل ہی ہوتا رہے گا کیونکہ ہمیشہ جب وہ مسئلہ آئے گا جس کے بارے میں اس کو پتا نہیں ہوگا تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تیرہ و فائدہ ایمان کے اصول ایمان کے ارکان چھے ہے وہی اصول الاعتقاد وہ اعتقاد کے اصول بولتے ہیں ان کو اسی طرح سے اسلام کے ارکان پانچ ہے جیسے اسی فریز میں گزرا اس میں دین کے مراتب کا ذکر آیا ہے اور انہیں درجہ بد درجہ پہلے عام کا ذکر کیا پھر خاص کا اور پھر اخص سب سے زیادہ اخص جیسے تو یہ بھی سمجھاتا ہے اس میں سے پندر و فائدہ بیان حقیقت الاحسان فی العمل اس میں احسان کی حقیقت بیان کی گئی عمل میں وَهِيَ عَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَهَذَا مَقَامُ الْمُرَاقَبَةَ یعنی وہ کیا ہوتا ہے احسان کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ایسے جیسے کہ آپ دیکھتے ہو اس کو اور اس کو بلتے ہیں مقام المراقبہ یعنی یہ خیال رکھنا ہے کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اس کو بول سکتے ہیں مقام المشاہدہ اور یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں مقام المراقبہ سکسٹینٹ مینفیٹ بے شک جو بندہ ہے وہ اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے دوسری احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے تو یہ اس حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ستروہ فائدہ اَنَّ اِسْتِحْضَارَ اِتْتِلَاءِ اللَّهِ يُبْعِثُ عَلَى يَبْعُثُ عَلَى الْمُرَاقَبَتِ وَإِحْسَانِ الْعَمَلِ یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اُبھارتا ہے ایک انسان کو مراقبہ کے لیے اور احسان الْعَمَلِ عمل میں احسان کے لیے اتقان وہ عمل اچھی طریقے سے کرتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے جب وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ضرور دست مسئلہ ہے کہ یہ خیال رہنا ایک انسان کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے اسلاف میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا یعنی احسان کے بارے میں یہ اس کی بہت زیادہ احمیت ہے جیسے کچھ اسلاف کے اقوال ہیں جیسے ابن رجب الحمبلی فرماتے ہیں کچھ اسلاف بیان کرتے تھے خف اللہ علی قدر قدرتہ علیک اللہ تعالی کا خوف اتنا رکھو جتنا اللہ تعالی کی تم پر قدرت ہے جتنا اللہ تعالی تم پر قدرت رکھتا ہے تم اتنا ہی اس سے ڈرو ان اللہ علی کل شئین قدیرینے بہت زیادہ ڈر ہونا چاہیے آپ میں اللہ تعالی کا اس کے ساتھ امید بھی ہونی چاہیے وَسْتَحِي مِن اللَّهِ عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِ مِن اور اللہ تعالی سے اتنا حیاء کرو جتنا اللہ تعالی تمہارے قریب ہیں یعنی اللہ تعالی سے حیاء اسی میں یہ احسان کی تفسیر بولتے ہیں ہمارے اسلام تو یہ فائدہ ہے اچھا اٹھاروہ فائدہ جو ساعة ہے یعنی قیامہ اس کا موعد یعنی وعدے کا وقت وہ کب آئے گی اس کو اللہ تعالیٰ لگے اگر کوئی نہیں جانتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَ بِآَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا نائنٹین تبینیفت اَنَّ لِسَّاءَتِ اَمَارَات قیامت کی نشانیہ ہے اَيْ عَلَامَات وَهِي عَشْرَاتُ وَهَا اَشْرَاتُ سَاعَا یا عَلَامَاتُ سَاعَا بِسْوَا فَائِدَة تَفْوِضُ الْعَلْمِ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي مَا لَا يَعْلَمُوا الْعَبْدِ اُسْکا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سپرد کرنا جس کے بارے میں بندہ نہ جانتا ہو لیکن اس میں تفصیل ہے جیسے شخص من فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ عربہ ان کی شرعہ میں شرع معاملات میں اگر کوئی پوچھے گا ہم سے کی اس بارے میں کیا جواب ہے کیا مسئلہ ہے کیا حکم ہے اگر ہمیں پتا نہیں ہوگا تو شرعی معاملات میں ہم کہیں گے اللہ وَرَسُولُهُ عَلَم لیکن جو قونی معاملات ہیں جیسے بارش کا برسنا سورج کا نکلنا ہوا کا چلنا اگر کوئی کہے گا بارش برسے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ وَرَسُولُهُ عَلَم ہم کہیں گے اللہ وَعَلَم ٹھیک ہے تو یہ ایک بات ہے کہ اگر کوئی کہے گا اللہ وَرَسُولُهُ عَلَم تو وہ خالی شرعی امور میں کہے گا لیکن شیخ فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں المرخص فی شرعی کتاب التوحید میں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے استعمال آج یہ تو صحابہ کے لئے خاص تھا اور ہمارے ماحول میں جبکہ چاروں طرف شرقیہ عقائد والے لوگ رہتے ہیں جب ہم کہیں گے اللہ وَرَسُولُهُ عَلَم وہ سمجھے گے کہ یہ بھی یعنی ہمارے ہی جیسا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارے ماحول میں اس سے بچنا ہی چاہیے لیکن اگر کوئی کرے گا استعمال شرعی امور میں تو اس کا ایک جواز نکلتا ہے واللہ وَعَلَم اچھا اکیس فا فائدہ فزیرت عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی فزیرت حیسو خصہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بِإخبارِهِ انِ السَّائِل کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص کیا کہ سائل کے بارے میں خبر دینے کے لئے انہی سے پوچھا نا کی کیا تدریباً اس سائل تو اس میں فزیرت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بائیس و فائدہ اضافت الدین الالعباد اس میں کہا گیا نا اس میں دین کی اضافت بندوں کی طرف کی گئی کیونکہ انہی کو اس کا حکم دیا گیا ہے اور وہی اس کا قیام بھی کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے هذا جبریل اتاکم یعلمكم دینکم دینکم تمہارا دین سمجھانے کے لئے تعليم دینے کے لئے تو دین کی اضافت بندوں کی طرف کی گئی وَيُضَافَ إِلَى اللَّهِ دین کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے لِأَنَّهُ الَّذِي شَرْعَهُ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دین مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ اَبُغُونَ دینِ اللَّهِ کہا گیا ہے اس میں تو یہ ہے کچھ فوائد اس میں اس میں اور بھی ہے جو ہم نے کتاب شیئر کی تھی اس میں اگر کسی کو دیکھنے ہوں گے تو اور بھی فوائد ہے لیکن یہ موٹے موٹے فوائد ہے بڑے بڑے اہم اہم فوائد ہے اگر ہم اتنے بھی یاد رکھیں تو یہ بھی ہمارے لئے کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ ہے کچھ فوائد یہ دوسری حدیث تھی اب ہم تیسری حدیث کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کے درس کا سبق ہے اصل میں اب ہمارا درس شروع ہو رہا ہے غبرانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو آج جلدی نہیں چھوڑوں گا حدیث ثالث ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے بنیال اسلام علا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادتی ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ یہ غواہی دینا کی اللہ کے وغیر کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے و اقام السلاة نماز قائم کرنا و ایتاہ الزکاة اور زکاة ادا کرنا و حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا و صوم رمضان اور رمضان کے روزی رخنا رواہ البخاری و مسلم تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں مقتصر ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب یہاں پر عبداللہ نہیں لکھا ہے آپ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں لکھا ہے ابو عبد الرحمن ابن عمر تو وہ بھی ہو گئے نا وہی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو یہ بخاری اور امام بخاری اور مسلم رحمت اللہ علیہ وآلہی ہے تو اب جو پہلی چیز ایک ترجمہ تو ہم نے دیکھا اب ہے ترجمہ الرعوی جو اس حدیث کے رعوی ہے ان کے بارے میں مختصر بائیوگرافی تو رعوی کون ہے عبداللہ بن عمر بن الخطاب ابو عبد الرحمن العدوی یہ بنو عدی کے سرائے والد بھی تو یہ بھی اسی خاندار سے اس لئے عدوی تو جو ہم نے کتاب پچھلی بار شیئر کی تھی آپ کے ساتھ اسی میں سے ہے ہم نے اٹھایا ہے تو ان کا نام کیا تھا عبداللہ بن عمر بن الخطاب ابو عبد الرحمن العدوی حاجر بہی ابو خوب یعنی ان کے ابو والد صاحب نے ان کے ساتھ ہجرت کی یعنی ان کو ہجرت میں ساتھ لیا وَسْتُسْغِرَ يَوْمَا اُحُد اُحُد کے دن ان کو چھوٹا گنا گیا یعنی چھوٹوں کے ساتھ گنا گیا تو ان کو اُحُد میں شمولیت کا یعنی شمولیت کی اجازت نہیں دی گئی وَشَهِدَ الْخَنْدَقِ ان نے پھر غزوِ خندق میں غزوِ احزاب میں شمولیت کی وَبَيْعَتِ الرِّضْوَان وَبَيْعَتِ الرِّضْوَان وَالْمَشَاهِد اور بیعتِ الرِّضْوَان میں بھی یہ بیعتِ الرِّضْوَان جن نے پیڑ کے نیچے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں یہ بھی تھے اور باقی مشاہد میں بھی باقی جنگی مہموں میں بھی جہادی مہموں میں بھی ان نے شمولیت کی تھی رواعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاکثر ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی احادیثیں اور کثرت کثیر روایت کی وَوَهُوَ اَحْدُ أَصْحَابِ الْأُلُوفِ الْمَجْمُوعِنَ فِي قَوْلِ مَنْ قَال یہ ان اصحاب میں سے ہیں جنگی ہم بولتا ہے اصحاب الْأُلُوفِ یعنی جن نے ہزار احادیث روایت کی ہے جو اس قول میں جمع ہیں صَبْعُن مِنَ السَّحَبِ فَوْقَ الْأَلْفِ قَدْ نَقَلُوا صَحابہ میں سے سات جنہوں نے ہزار سے زیادہ نقل کیا ہے من الہدیث احادیث میں سے ان المختار خیری مدر مختار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیری مدر مدر میں سے سبسل بہترین یعنی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو خرائرہ اکتو ہے کون ابو خرائرہ اور ابو خرائرہ ابو خرائرہ وصعد اور سعد ابن نبی وقاس جابر جابر ہے انس ابو خرائرہ سعد جابر انس صدیقہ ابن عباس وكذا ابن عمر سبوں من السحب فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خیری مدر ابو خرائرہ سعد جابر انس صدیقہ وابن عباس كذا ابن عمر ٹھیک ہے یہ کچھ یعنی یہ جنہیں ہزار سے زیادہ یعنی احادیث روایت کی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس اب ہے وَعَنْ أَبِيهِ ان نے روایت کیا ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اَنْ أَبِيهِ اپنے ابو سے والد سے اَنْ أَبِي بَاقَر وَبِلَال وَأَخِرِن وَرَوَا عَنْهُ اَوْلَادُهُ ان سے روایت کی ہے ان کے اولادنے سالم حمزہ عبید اللہ عبید اللہ وَبِلَال وَزَيْد وَعُمَر وَأَحْفَادُهُ اور ان کے پوتونے محمد ابن زید ابو بقر ابن عبداللہ عبداللہ بن واقل ابن المسیم نافع وآخر وکان اماما رابع العلم متین الدین وافر الصلاح یہ امام تھے علم کی بہار تھے متین الدین مضبوط دین والے تھے وافر الصلاح بہت ہی اچھے تھے بہت ہی صالح انسان تھے صحابہ سارے صالح تھے لیکن ان میں تعریف کی جاتی ہے کہ یہ سب سے ان صحابہ میں سے جو جن میں بہت زیادہ صالحیت تھی قال فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما رواخ الشیخانی من حدیث حفظہ ان عبداللہ رجل صالح ان کے بھرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عبداللہ رجل صالح یعنی نیک آدمی ہے وقال ابن مسعود ان من املك شباب قریش لنفسی ہی یعنی الدنیا عبداللہ ابن عمر بے شک قریش کے نوجبانوں میں سے جنون اپنے نفس کو دنیا سے بالکل سب سے زیادہ کنرول مکابو میں رکھا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن عمر ہے وقال جابر ما منا عہد الا مال به الدنیا ومال بہا اللہ ابن عمر اللہ ابن عمر یعنی ہم میں سے کوئی ایک نہیں جس کو دنیا نے نہ جکایا ہو یا الدنیا کی طرف جکا نہ ہو چاہے کم چاہے زیادہ اللہ ابن عمر سوائے ابن عمر رضی اللہ عنہ قول ابن المسیب ماتا وما فی الارد احد احب الیہ ان القاللہ بھی مثل عمله عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انتقال کیا انہوں نے اور زمین میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہیں جس کے نام آمال کے ساتھ جس کے آمال جیسے آمال کر کے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوں سید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں کے لوگوں میں سے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ مجھے محبت ہو کہ میں اس جیسے عمل لے کے اللہ کے ساتھ ملاقات کروں تو سید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ اتنے اعمال میں کسرت والی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وامات سنت سلس و سبعین یہ سیونٹی تھری ہجری میں ان کی وفات ہوگی قال ابن عبدالبر لا یختلفون فی ذالک وکا انہو اشار بھی الہ دعف قول خلیفہ والواقدی انہو مات سنت اربعاتم و سبعین یعنی اس سے اشارہ کرتے ہیں کہ خلیفہ اور واقدی جو تھے انہیں جو کہا ہے کہ چوہتر ہجری میں گزرے ہیں انتقال ہوا ہے ان کا تو یہ صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے مات سنت سلس و سبعین ٹھیک ہے اب ہے مفردات بنیاء ای اسسہ یعنی تأسیس بنیاء دلالی گئی الا خمسن الا دعائم خمسن یعنی پانچ مضبوط یعنی پلہرس پر اقام السلات ای اداؤها والمحافظت اقام السلات کیا ہوا اس کو ادا کرنا اس طرح سے جیسے ادا کرنے کا حق ہے والمحافظت اس کی حفاظت کرنا ایتاؤ الزکاة ای اتاؤها لی مستحق یعنی زکاة ادا کرنا اس کے مستحق جو ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورة توبہ میں آٹھ مد جو ہے اس کے آٹھ مساری بیت اللہ الکعبہ رمضان شہر رمضان والمراد سوم نہاری بینیت یعنی مراد کیا ہے سوم رمضان یعنی رمضان کے دن کے روزے رکھنا نیت کے ساتھ نیت شرد ہے تو حجیس کے فوائد کیا ملتے ہیں ہمیں معرفت و ارکان الاسلام والعمل بہا اسلام کے ارکان کی معرفت اور ان پر عمل کرنا ہے عمل کرنا کہ عمل کرنے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے ذہن مائی دوسرا یعنی یہ جو پانچ فرض ہے جن کا ذکر اس میں آ گیا ہے یہ سب پر یہ فرض اللہ آئیان ہے یہ فرض کفاہ نہیں ہے سب کو کرنے ہیں لیکن کچھ میں ان میں شرط ہے استطاع استطاع ان میں شرط ہے کلمہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو اقرار کرنا ہے اور اس میں کوئی نیچے لے گا لیکن باقی میں جو حضب استطاع فتق اللہ مستطعتم اگر کھڑا نماز نہیں پڑھ سکے گا تو بیٹھ کے پڑھے گا لیٹ کے پڑھے گا اس طرح سے سفر میں ہوگا تو روزے چھوڑ دے گا زکاة خرنی صاحب نہیں ہوگا تو زکاة فرض نہیں ہے سفر کی طاقت نہیں ہوگی پیسے نہیں ہوگی استطاعات نہیں ہوگی تو حج فرض نہیں ہے ایسے ہی لیکن ہے فرض اللہ الاعیان المکلفین تیسرا جو اس کے علاوہ ہے ان چار چیزوں کے علاوہ توحید کے بعد جو چار چیزیں اس میں ذکر ہوئے ہیں جو باقی عامال ہیں وہ ان کو تطمیم مکمل کرنے والے ہیں الا جو دوسری دلائل سے جس کا واجب ہونا ثابت ہو تو وہ مانا جائے گا واجب لیکن ان کی زبردست اہمیت ہے جو اس میں توحید کے بعد چار چیزیں ذکر کی دیئی ہے جو تھا فائدہ جواز و اطلاق رمضان من غیر لفظ شہر جائز ہے کہ ہم کہیں گے رمضان سوم رمضان یہ ضروری نہیں کہیں گے سوم شہر رمضان جب ہم رمضان کہیں گے تو پتہ ہے کہ یہ مہینے کا ذکر ہوتا ہے ہو رہا ہے تو یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق اصل میں پچھلے ہی حدیث سے ہیں جب پچھلی حدیث ہم نے پڑھی اس میں بھی آگئے ہیں کہ اخبرنی علی الاسلام تو اس میں بھی یہی چیزیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی حدیث ہے چھوٹی حدیث اسی بڑی حدیث کا حصہ ہے جو پچھلی حدیث ہے اس کو ایک نام دیتے ہیں علماء ام السنہ جیسے خطابی نے کہا کہ ام السنہ ہے یعنی جو عقیدے کی بنیاد ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں سمرائز کیا گیا ہے اس پچھلی والی حدیث میں حدیث جبری میں تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ مان لیجی تو ہو گئی ہماری تیسری حدیث ختم تو ابھی وقت نہیں ہوا ابھی ہمیں چوتھی حدیث بھی پڑھنی ہے فرماتے ہیں الحدیث الرابع عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے روایتیں فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق ہمیں خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ صادق المصدوق تھے جو یعنی سچے تھے اور مصدوق یعنی جن کی تصدیق کی گئی مصدوق جن کو سچا مانا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو ان کو وحی بھی وحی بھی ہوئی وہ بھی سچ تھی جن کو سچ بولا گیا جو حقیقتا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے کیا فرماتے ہیں بے شک تم میں سے ہر ایک کی جو خلقت ہے جو اس کی بنیاد ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کے بطن میں چالیس دن کے لیے نطفے کی شکل میں ثم يكون علاقتا مثل ذلك پھر اس کے بعد وہ علاقہ کی شکل میں رہتا ہے اتنی ہی دیر یعنی چالیس دن ثم يكون مضغتا مثل ذلك اس کے بعد وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے اتنی ہی دیر یعنی چالیس دن نطفہ بولتے ہیں پانی کے قطرے کو ملے ہوئے قطرے کو جو پادر و مدر کی طرف سے آتا ہے اور پھر علاقہ علاقہ جو چمٹ جو اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے یوٹرس کے ساتھ اندر سے تو اس کو بولتے ہیں علاقہ اور پھر مضغہ مضغہ بولتے ہیں توڑا سو وہ گوشت کا ٹوڑا جیسا مضغہ جتنا ایک انسان چبہ سکتا ہے مموم ہے تو جب چالیس 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 دن ہوتے ہیں نطفہ علاقہ اور مضغہ کی شکل میں رہتا ہے ثُمَّ يُرسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَك پھر اس کی طرف بیجا جاتا ہے ایک فرشتے کو فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُّوح وہ اس میں روح فونگ دیتا ہے وَيُؤْمَرُوا بِعَرْوَئِ کَلِمَات اس کو حکم دیا جاتا ہے چار کلمات کا چار چیزوں کا بِقَدْ بِرِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ امْسَعِيدٍ اس کے رزق لکھنے کے بارے میں وَعَجَلِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ امْسَعِيدٍ اور کیا یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت نیک بخت ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں اس کو بولا جاتا ہے کہ لکھنے کے لئے حکم دیا جاتا ہے فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَىٰهَ غَيْرُهِ بس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے بغیر کوئی اور معبد برحق نہیں اِنَّا أَهَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بَيْشَقْتُمْ میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے بے عمل اہل الجنہ جنتیوں کے عمل جیسے جنتیوں کے عمل کرتا ہے وَحَتَّى مَا يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُنْ حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک دراء کا فاصلہ رہتا ہے ایک کیوبٹ کا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ اس پر تقدیر سبقت لے جاتی ہے فَيَعْمَلُوا بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ وہ جہنمیوں کے عمل کرتا ہے فَيَدْقُلُوا هَا فَيَوْ جَهْنَّمِ دَاقِلُوا هَتَا ہے وَإِنَّا أَهَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے جہنمیوں کے حَتَّى مَا يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُن حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذرا رہتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے فَيَعْمَلُوا بِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے فَيَدْقُلُوا هَا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے یہ ہے رواح البخاری ومسلم تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نے صادق و مسدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کی پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں رکھ جاتا ہے پھر وہ کون کا لہترہ بن جاتا ہے اور اس صورت میں چالیس دن تک رہتا ہے پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے اور اس صورت میں چالیس دن تک رہتا ہے پھر اس کی طرف فرشتے کو بیجا جاتا ہے وہ فرشتہ اس میں خونکتا ہے اور اسے چار باتوں کی بارے میں حکم دیا جاتا ہے یعنی اس کے رزق موت کے مقررہ وقت عمل اور بدبخت و نیک بخت ہونے کے بارے میں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حقیق نہیں بلا شبہ تم میں سے ایک شخص اہل جنت کا سا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے تو اہل جہنم کا سا عمل کر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں یعنی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور بلا شبہ تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر اس پر سبقت لی جاتی ہے تو وہ اہلی جنت کا سا عمل کر جاتا ہے اور گزرتا ہے تو وہ اس میں یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے یہاں پر لکھا ہے ایک ہاتھ کا ایک ہاتھ کا یعنی زرعہ کو اس نے ہاتھ سے ترجمہ کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا ترجمہ اب ہے یعنی جو اس اہلیس کے راوی ہے پہلے عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبدالعہ بن مسعود بن غافل ابن حبیب ابن شمخ ابن مخزوم ابن ساهلہ ابن کهل ابن الحانس ابن التمیم ابن سعد ابن حزیل ابن مدركة ابن الیاس ابن مدر ابن النزار ابو عبدالرحمن الگزلی ابدا ابدا سابقین الگزلی ابدا سابقین الاولین یعنی سابقون الاولون جنہیں اسلام میں سب قتلی تھی اسلام قبول کرنے میں ان میں سے ایک ہے شہید بدرن والمشاہد انہیں بدر سے لے کر دوسری مشاہد میں دوسری جو جنگی تھی ان سب میں شمولیت کی روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکتر وعن عمر و سعد بن معاذ فی آخری انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت کے ساتھ روایت کی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اور سعد بن معاذ اور باقی سے بھی روا عنہ ابناہ عبد الرحمن و ابو عبیدہ قیل لم یسمعا منہو ان کے دو بیٹوں نے ابو عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن اور ابو عبیدہ نے روایت کی ہے قیل لم یسمعا منہو یہ بھی ایک رائے ہے کہ ان نے اپنے باپ سے نہیں سنا ہے یعنی دریکل نہیں سنا ہے اور کس نے روایت کی ہے ابن عمر ابن عباس قیس ابن ابی حازم ابو بائل شریح القاضی و خلق یہ بہت ساری شاغلت تھے قال ابن اسحاق اسلما بعد اثنین و اشتین نفسا ابن اسحاق فرماتا ہے ان انہیں بائیس لوگوں کے بعد اسلام کو بولتا ہے یعنی اسلام میں تییس وی تھے تونٹی تھوڑ تھے وکانا ساہب السیوادی والوسادی والسیواکی والنعلین ان کو بولتا ہے ہم کیا ساہب السیوادی والسیواکی والنعلین والتخور یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اور ان کے مسواق اور ان کے چپل اور دہور اور پانی کے لیے دہور یعنی پانی جو تھے تہارت کے لیے باقی اختیار کرنے کے لیے وہ اٹھایا کرتے تھے یہ بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو وکانا یلی ذالکا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے ان سے یہ چیزیں اخذ کرتے تھے وفی الصحیحین من حدیث عبداللہ ابن عمر استقرئو القرآن من اربع قرآن کو چار سے پڑو امی سے ایک کا ذکر کیا من ابن امی عبد ابن امی عبد سے یعنی ابن ابن عبد بولتے تھے اسی کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وفی الصحیح ایزا من اراد ان یقرأ القرآن غضاً کما انزل کما انزلا فلیقرعہ على قرآت ابن امی عبد جو چاہتا ہو کہ وہ قرآن اسی طریقے سے پڑے ترو تازہ جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن امی عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود قرآت پر پڑے جیسے وہ پڑتے ہیں قال ابو الدردہ ما ترک قرآت ابو الدردہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے کسی کو نہیں چھوڑا اپنے بات جب گزر گئے انتقال کیا تو ان جیسے کوئی اور نہیں تھا توفی بالمدینہ سنت اثنین انہوں نے مدینہ میں وفات پائی سنت اثنین وقیل ثلاثت یعنی یا تو بتیس ہجر میں یا تنتیس ہجر میں مات بالکوفہ توفی بالمدینہ یعنی وقیل مات بالکوفہ اور ایک راہ ہے کہ یہ کوفہ میں ان کا انتقال ہوا لیکن زیادہ جو ہمارے مؤلف نے اختیار کی ہے یہ مدینہ والی راہی اختیار کی ہے اب ہے مفردات مفردات کیا ہے اس میں الصادق بہلا ہے کیا الصادق المخبر بالحق ٹھیک ہے المخبر بالحق المصدوق صدقه اللہ وعدہ مصدوق جن سے سچ کہا گیا جن سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کیا گیا وہ وعدہ ان سے پورا کیا گیا یعنی یجمع خلقہ یعنی یجمع خلقہ بعد الانتشار فی الرحم من ما المرأت و منی الرجل یعنی جب آدمی کی طرف سے منی آتی ہے اور ما کی طرف سے بھی پانی آتا ہے تو وہ انتشار منتشر ہوتا ہے پھر اس کو جمع کیا جاتا ہے فی بطن امی ہی فی بطن امی ہی فی رحمی ہا یعنی یہاں مراد ہے کیا بطن سے رحم یعنی یوٹرس نطفہ ایمنی نطفہ ایمنی پانی کی شکل علاقہ قطعہ دم یعنی خون کا لوتڑا مضغہ قطعہ لحم گوشت کا ٹکڑا جیسا بے قدر اللقمہ اللتی تم ذغ یعنی اتنا بڑا ٹکڑا جو چبایا جا سکتا ہے تم ذغ یعنی جو چبایا جا سکتا ہے مثل ذالک الزمن وہو الاربعونة یوما یعنی چالیز دن تک چالیز دن تک یورسلو إليه الملک الموکل بالرحم یکتب رزقه تقدیره قلیلا او کسیرا وعجاله منتها امره یعنی ورزق لکتا ہے چاہی کام ہوگا جدا ہوگا یا اس کا عجل لکتا ہے یعنی منتها امره یعنی امر کی انتها یعملو بعمل اہل الجنہ من الطاعات یعنی وہ اطاعت کرتا ہے و یعملو بعمل اہل النار من المعاسی یعنی معاسی اہل جنت کی عمل ہو دینا اطاعت اور اہل النار کے معاسی نافرمانیہ حتی حتی انہیں ناصبہ یہ ہے حتی ناصبہ یہ گرامر میں قڑتے ہیں ناصب دینے والد ہے وما نافیہ ویجوز رفع یکونو علا انہ حتی ابتدائیہ ویسبقو علیہ الكتاب اللذی کتب فیہی مصیر یعنی یہ جو گرامرٹیکل ایک پوائنٹ ہے یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے یہ باری ہو جائے گا آپ پر یسبقو علیہ الكتاب اے اللذی کتب فیہی مصیر جس کتاب میں اس کا ٹھکانہ لکھا گیا ہوتا ہے وہ اس پر سبقت لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس کے غریب جو ہے الفاظ جو ہے مشکل الفاظ فیہی من الفوائد اس حدیث میں فوائد تاکید الروایہ بالتصریح بالتحدیث یعنی تاکید بیدا کرنے کے لیے صراحات کے ساتھ یعنی تحديث کی بانیم بولنا حدثنا اسم ابن مسعود فرماتا ہے حدثنا رسول اللہ حمی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سبنے بیان کیا واسرہ منها التصریح بالتصریح اس سے زیادہ سریح ہے کی کوئی فہیگا سمعتو مانی سنا اچھا دوسرا فائدہ تاکید الروایہ بالذکر صدق المخبر والصدق من اخبره وہ هو الصادق المصدوق اور روایہ کی تاکید کرنا یہ ذکر کرنا جس نے خبر دی وہ بھی سچا تھا اور جس نے ان کو خبر دی وہ بھی وہ بھی سچے سچے تھے وہ هو الصادق المصدوق تیسرا فائدہ ان اتوار الجنین قبل نفخ الروح سلاسہ جو جنین ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے کیا بول دوسکو فیٹس اس کے اتوار جو آتے ہیں رحم میں اس کے درجے جو آتے ہیں سٹیج جو آتے ہیں وہ تین ہے روح فونکنے سے بہلے نطفت فعلاقات فمزغت وقد ذکر اللہ هذه الاتوار مجتمعتا في آیتين من سورة الحج والمؤمنين اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے ایک ہی ساتھ سورة حج میں بھی اور سورة مؤمنون میں بھی ایک ہی ساتھ ذکر کیا ہے یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے یہ آپ دیکھئے گا اپنی جگہ انشاءاللہ وذکرها متفرقاتا في موادع اور الگ الگ بھی ذکر کیا ہے مختلف جگہوں پر تو یہ بھی آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اب سپون فیڈنگ نہیں ہوتی ہے زیادہ خود بھی محنت کرنی ہے ایک انسان کو کوئی کہے گا مجھے سارا خلاو پلاو خود ہی چمچ سے ہمیں کچھ نہیں کروں گا خود بھی محنت کرنی ہے کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے اچھا چوتھا فائدہ ان مدت کل تورن اربعون یومن ہر سٹیج جو ہوتا ہے اس میں چاہے نطفہ ہو علاقہ ہو مضغہ ہو اس کی مدت چالیس چالیس دن اچھا پانچ با فائدہ اعلام من اعلام نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لئنہ ہاتھی الاتوار و ہاتھی المقادر لم یقن فیلعادت الاتلاو علیہا کیونکہ یہ اتوار یہ سٹیج اور یہ مقدار بولنا کی چالیس دن چالیس دن یہ تو عادتاً کسی کو اس کی اطلاع نہیں تھی تو یہ اسی لئے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو وحی آ رہی تھی وحی آ دی تھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھتا فائدہ اَنَّ لِلْأَرْحَامِ مَالَكَن مُعَيَّنًا اَوْ جِنسًا یعنی یا جو ارہام ہے یوٹرس ہے ان کے لئے بھی ایک معین یا معین فرشتہ ہے یا فرشتوں کے ایک جنس ہے یا تَوَلَّا تَصْوِيرَ الْجَنِين جو اس جنین کی جو تصویر ہے صورت دینا اس کو اس کام کو اس نے یہ کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس نے یہ ذمہ داری لی ہے وَنَفْخَ الرُّوحِ فِيهِ وَكِتَابَةَ قَدْرِهِ اور روح خونکنے کی ذمہ داری بھی ہے اس کو اور تقدیر بھی وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا ٹھیک ہے جو ہم نے دیکھا ساتفہ فائدہ اَنَّ خَلْقَ جَسْدِ الْإِنسَانِ قَبْلَ خَلْقِ رُوحِهِ انسان کا جسم اس کی روح سے پہلے ہی پیدا کیا جاتا ہے یہ لکھا ہے شیخ برراک نے لیکن یہ اتنا زیادہ ظاہر نہیں ہے اس سے اس سے وہ ظاہر نہیں ہے کیونکہ روح پہلے ہی پیدا ہوئی ہو سکتی ہے تو اس میں وہ نہیں زیادہ ظاہر فائدہ نہیں ہے تو اس کو ہم قوششن مارک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں گے اس بھی آپ بحث کریں گے ٹھیک ہے تو آٹھوہ فائدہ اَنَّ نَفْخَ الرُّوح فِيهِ يَكُونُ بَعْدَ مِعْتِمُوَ اِشْرِينَ يَوْمًا یعنی اس میں روح فنگ کی جاتی ہے کتنے دن بعد ایک سو بیس دن بعد من ابتداء الحمل ابتداء حمل سے ہے نا چالیس 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 ہو گئے ایک سو بیس دن نَوَ فَائِدَ تَقْدِيرُ عَمْرِ الْإِنسَان وَرِزْقِهِ وَعَجْلِهِ وَعْمَلِهِ وَشَقِيِّن اصل میں ہے تقدیر اُمْر اُمْرِ الْإِنسَان دیکھیں امر کی جگہ آپ کو امر لکھنا ہے یعنی انسان کی جو امر ہے اس کو مقدر کیا گیا ہے اس کا رزق بھی اس کے موت کا وقت بھی یعنی مقرر کیا گیا ہے یعنی امر بھی ہو سکتا ہے یعنی انسان کے جو بھی معاملات ہیں امر یعنی جمع امور امر جمع اوامر اوامر نہیں وہ تو ہو گیا وہ حکم ٹھیک ہے اس کے رزق کے بارے میں موت کب آئے گی اس کی عمل کیا ہوگا شقی ہوگا کہ سعید ہوگا یعنی بدبقت ہوگا کہ خوشبقت ہوگا وَهَوَ فِي بَتْنِ اُمِّهِ وَهَذَا تَقْدِيرٌ خَاصٌ یہ ہے اس کو بولتے ہیں اَتْتَقْدِيرُ الْخَاصُ لَا يُنَعْفِي الْقَدْرَ الْعَامُ یعنی اس میں ایک نئی تقراتی ہے جو عام تقدیر لکھی ہوئی ہے ہوتی ہے اَتْقَدْرُ الْعَامُ الْاَوَلْ فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوز وَلَا يُنَعْفِي وَقُعَ حَذِرْ أُمُورِ بھی اسباب اور اس میں کوئی منافعات نہیں ہے کوئی کہے گا اب تقدیر تو لکھی ہوئی ہے اب اسباب کا کیا فائدہ ہے اس میں کوئی منافعات نہیں ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کا سر ہے اس کے بارے میں ہمیں چار چیزیں یاد رکھنی ہیں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ کے رکھا ہے اور سب کچھ اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے اور جو بھی اس کائنات میں ہوتا ہے اس کا تخلیق حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے انسان کو لیکن چوائز دی گئی ہے اسی چوائز پر اس کی پکڑ ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے دس فائدہ ان الملک لا يعلم ذالک فجتہ بھی اس کو نہیں جانتا ہوتا نا پہلے ولا یکتبہو الا بعمل اللہ وعلامی ذالک وہ نہیں لکھتا سوائے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو خبر دیں گے وَهَذَا تَقْدِيرُ مُطَابِقُ لِلْتَقْدِيرِ اول بھی ام الكتاب اور جو تقدیر لکھے گا اور یہ اسی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے جو ام الكتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے جاروہ فائدہ اَنَّ خَلْقَ الْإِنسَانِ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ ذَاهِرَةٍ وَأَسْبَابٍ خَفِیتٍ انسان کی پیدائش ایک ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں اس میں اور خفی مخفی اسباب بھی وَاللہ تعالیٰ هو خالق الاسباب والمسببات فَهُوَ الْخَالِقُ حَقیقتاً اور اللہ اسباب کو بھی پیدا کرتا ہے اور مسببات کو بھی یعنی جو اسباب سے پھر نتائج نکلتے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے وہوَ الْخَالِقُ حَقیقتاً اور وہی حقیقتاً پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے لیکن پھر نطفہ بھی ہوگا منی بھی ہوگی عورت کی طرف سے بیوی کی طرف سے بھی پانی آئے گا زائی گوڑ بھی بنے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت نہیں ہوگی تو کچھ پیدا نہیں ہوگا تو ظاہری اسباب بھی ہے اور مخفی اسباب بھی ہے ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے ہمیں مخفی اسباب بھی ہمارے ذہن سے اوجل نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے باروہ وجوب الْایمان بالقدر واجب ہے تقدیر پر ایمان لانا تیر و فائدہ وجوب الخوف من سوء الخاتمہ سوء خاتمہ سے خوف سوء خاتمہ کا خوف رکھنا یہ واجب ہے وَالْحَذَرْ مِنْ أَسْبَابِهَا اور جو سوء خاتمہ کے اسباب ہیں یعنی رب کی نافرمانی کرے گا کوئی تو ان اسباب سے ایک انسان کو دور رہنا ہے بچ کے رہنا ہے احتیاط میں رہنا ہے چود وافائدہ اَنَّ الْاَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ اَعْمَال قَدَرْ مَدَرْ خَاتمِ پر بھی ہے اَنَّ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ وَإِنَّ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ یعنی ایک تو نیات بھی ہونی چاہیے ابجدہان اور خاتمہ بھی ہونا چاہیے اچھے عمال پر ہی ٹھیک ہے پندر با فائدہ ترتیب الجزائے جزا جو ہے وہ مترتب کیا گیا ہے عمل پر یعنی جزا کس کا نتیجہ ہے جزا کس کے نتیجے میں ملے گا جب عمل کرے گا ایک انسان کیونکہ اس حیدیث میں بھی آیا نا کہ وہ پھر جہنم کے عمل کرے گا جہنم میں داخل ہوگا وہ جنتی ہو کے عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا تو جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے لیے عمل ہی اسباب ہے لیکن جنت میں رب کے فضل سے ایک انسان داخل ہوگا کیونکہ وہ ایک انسان اپنے عمل کے عوض میں جنت حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ رب کا فضل ہے لیکن عمل پھر بھی سبب ہے اور جہنم بداخل ہونے کا سبب بھی آمال ہی ہے سکسٹین بینفیٹ ان لسعادت اسبابا یعنی سعادت مندی کے اسباب ہے وہی الیمان والتقوی وہ ایمان اور تقوی ہے وللشقاوات اسبابا اور بدبختی کے بھی اسباب ہے وہی الکفر والتباع الحوا وہ کفر اور نفس پرستی ہے سطر و فائدہ ان کلم میسر لما جرابی القدر ہر انسان کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس طرح سے تقدیر جاری ہوئی ہوگی جس طرح سے رب کے تقدیر میں ہوگا ہر انسان کے لیے وہ آسان بنایا جاتا ہے اٹھار و فائدہ اس حدیث میں قدریہ پر رد ہے جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو حکم دیا جاتا ہے چار باتیں لکھنے کا ان میں ہوتا ہے عمر کتنی ہوگی رزق کیا ہوگا شقی ہوگا کہ سعید ہوگا تو اس میں قدریہ کا رد ہے وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے اس میں جبریہ کا بھی رد ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس میں کہا گیا کہ وہ جنتی ہوگی عمل کرے گا وہ جہنمی ہوگی عمل کرے گا تو عمل کو منصوب کیا گیا اس انسان کی طرف مطلب انسان بھی عمل کرتا ہے تو اس میں جبریہ جب بولتے تھے وہ بولتے ہیں انسان بلکل مجبور ہے تو ان کا رد بھی ہے اس حدیث میں روح ایک الگ چیز ہے جو قائم ہے یہ عرض نہیں ہے عرض بولتے ہیں اس کی اپنی حقیقت نہ ہو وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم ہو لیکن روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے روح الگ قائم ہے وہو ما یقم بغیرہی خلافا لبعث المتقلمین یعنی عرض بولتے ہیں اس کو جو دوسری کے ساتھ قائم ہو الگ اس کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے کوئی کہے گا ہمیں خوبصورتی دکھو تو خوبصورتی یہ عرض ہے ٹھیک ہے یہ کسی چیز کے ساتھ ہوگی قائم یا انسان کے ساتھ ہوگی قائم تو روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے روح قائم بنفسی ہی ہے یہ کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے خلافا لبعث المتقلمین بعض متقلمین جو تھے وہ یہ رائے رکھتے تھے کہ روح عرض ہے یہ قائم بنفسی نہیں ہے تو اس میں عرض ہے ان کا کہ روح ایک الگ حقیقت رکھتی ہے یہ قائم بنفسی ہے اب آخری مسئلہ جو ہے اس میں یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان کبھی اشکال ہو جاتا ہے انسان کو کیا ایسا معاملہ ہے کہ ایک انسان نے جنتیوں کے عمل کیے اور پھر وہ جہنم میں چلا گیا آلاسٹ میں اور جنتیوں کے عمل کیے جنت میں چلا گیا تو اس کی تشریح امام نبی رحمت اللہ بھی فرماتے ہیں دوسرے احادیث میں ہے فی ما یبدو لنہ یعنی جو جنتیوں کے عمل کرتا ہوگا لیکن جیسا کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوگا لوگوں کو لگ رہا ہوگا لیکن اصل میں اس کی نیت میں ہی خوٹ ہوگا تو وہ اس کا جو نیت اس کی جو بری نیت ہے اس کا نتیجہ اس کی سمری اس کا خلاصہ اس کے موت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا اس طرح سے جو جہنمی کی عمل کرتا ہوگا وہ پھر توبہ کرے گا رب کے سامنے گر گرائے گا اور پھر جنت میں جائے گا تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہے یہ رب جو ہے رب کی ایک سفت علی عدل ہے عدل کرنے والے ہیں کوئی ظلم نہیں وَلَا يَدْلِمُ رَبُّكَ حَدَا آپ کے رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں رہنا چاہیے یاد وہ تقدیر کے مسئلے کو زیادہ نہیں خورچنا چاہیے جو ہم نے کہا کہ چار چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں علم کتابہ اور مشیعہ اور خلق یعنی ایک تو تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے تقدیر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ کے رکھا ہے اللہ غل محفوظ میں اور ہر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا تو ہوگی وہ چیز ٹھیک ہے اور چوتھی چیز جو بھی تخلیق ہوتا ہے کائنات میں اس کا خالق اللہ ہے کیونکہ اگر ہم سوچے گی بھی یعنی اگر ہم دماغ سے ارادہ کرے گی دماغ کا بنانے والا اللہ اس میں کیمیکلز جو ہے نیورو ٹرانسمنٹرز وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں پھر نروز کے ذریعے سے ہماری محسلز تک میسیج جاتی ہے وہ نروز بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں پھر محسلز بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں پھر ہم جب محسلز کھیچتے ہیں ان میں ٹینشن پیدا ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ سپیس جس میں ہاتھ ہلتا ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو ٹائم ہمیں لگتا ہے ٹائم بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اور جو میٹیریل ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو حقیقت میں سب چیز کا خالق اللہ ہے لیکن انسان کو پکڑا جائے گا اس کے ارادے پر تقدیر کا خونہ تقدیر کا لکھا جانا اور انسان کا ارادہ انسان کی چوئیس اس میں کوئی تضاد نہیں ہے انشاءاللہ یہ آپ عقیدے کے باب میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جو آپ کے اس میں کورس میں ہے آگے اس سمسٹر میں بھی اور اگلے سمسٹر میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس میں آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے یہ کتاب اربعین حفظ کرنے کی توفیق عطا کریں اس کے سارے احادیث جو عبدالعجب الحمبلی کے آٹھ احادیث جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ پچاس ہے ٹوٹل تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یاد بھی کریں اس کے فوائد بھی سمجھے اس کو عمل میں بھی لائے دوسروں تک پہنچائے اور اللہ تعالی ہمیں یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ اور اللہ ہم سے قبول فرمائے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے اس کو اور جہنم سے بچنے کا سبب بنائے اس کو اور جو احسن اپن اکیڈمی ہے اس کو اللہ تعالی دن بہ دن اس کی ترقی میں اضافہ کریں اور اس کے چلانے والوں میں اللہ تعالی اخلاص پیدا کریں اور ان کو قوت سے اور اپنی حفاظت سے نوازیں اقول حاذا واس تغفر اللہ لی و لکن موسیقی